بھارت میں چین کے راجدود نے ایک بیان جاری کر کہا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ سیما ویواد سمویدن شیل اور جٹل ہے اور ہمیں شانتی پون باتچیت کے مادھیم سے اس کا اجت سمادھان کھوجنے کی ضرورت ہے وہ بولے کہ بھارت اور چین کو آپسی سہیوگ سے ایسے قدم اٹھانے چاہیے جن سے دونوں کا فائدہ ہو نہ کہ ایسے کام کریں جس سے دونوں دیشوں کو نقصان بھگتنا پڑے اتنا ہی نہیں انہوں نے دونوں دیشوں کے بیچ آپسی سہیوگ بڑھانے کے لیے تین سجھاؤ بھی دیا ہیں چینی راجدود کے مطابق بھارت اور چین کو کامپیٹیٹر کی بجائے پارٹنر بننا چاہیے دوسرا سجھاؤ یہ کہ بھارت اور چین کو شانتی کی راہ رکھنی چاہیے نہ کہ سنگھرش کی اور تیسرا سجھاؤ یہ کہ بھارت اور چین کو آپسی حص کے قدم اٹھانے چاہیے یوپی میں شکروار رات دس بجے سے ایک بار پھر لوگ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے یہ لوگ ڈاؤن سو بار تیرہ جولائی کی صبح پانچ بجے تک چلے گا یوپی میں پچپن گھنٹے کے اس لوگ ڈاؤن میں کن چیزوں کی اجازت ہے اور کن کی نہیں آئیے جانتے ہیں کیا بند رہے گا لوگ ڈاؤن کے دوران آفیس مارکٹ اور کمرشل اسٹیبلشمنٹ بند رہیں گے راجے کے اندر اور راجے کے باہر کے لیے بس سوا بند رہے گی پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گا یعنی کیب اور ٹو نہیں چلیں گے پرائیویٹ گاڑیوں کو بھی امرجنسی میں ہی اجازت ہوگی اب دیکھتے ہیں کی کن چیزوں کو اجازت ہے کیا کھلے رہیں گے گروسری جیسی ضروری سویدھائیں کھلی رہیں گی اسپتال اور فارمسی کھلی رہیں گی ٹرین فلائٹ پکڑنے پر روک نہیں ٹکٹ ہی آپ کا پاس ہوگا فیملی امرجنسی کے لیے ای پاس لینا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ یو پی میں کورونا کی کل معاملے اکتیس ہزار کے پار جا چکے ہیں جبکہ 845 لوگوں کی یہاں موت ہو چکی ہے ایسے سمیم جب دیش میں کورونا مریضوں کی سنکھیا آٹھ لاکھ کو پار کر چکی ہے ایمز کے ڈیریکٹر ڈاکٹر گولیریہ نے اہم بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر کورونا کی چین کو توڑ دا ہے تو راجیوں کو کم سے کم چودہ دن کے لیے لاکڈاؤن کر نہیں ہوگا دراصل یو پی مہاراستر پشم منگال اور اوڈیشا میں چھوٹی عوضے کے لیے لاکڈاؤن لگائے جا رہے ہیں ڈاکٹر گولیریہ نے اسی سندرب میں بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ دیش میں اس سمیہ کورونا پیگ پر ہے اور اگلے کچھ ہپتوں میں کچھ راجوں میں اس میں صدھار دکھائی دے گا تو کچھ میں کورونا سنکرمت مریضوں کی سنکھیا بڑھتی دکھے گی ڈاکٹر گولیریہ نے کہا کہ ان لاکڈ میں ملی چھوٹ کا لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے مطابق پورے شہر میں لاکڈاؤن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سرکار کو کنٹینمنٹ علاقوں کی پہچان کر وہاں پر لاکڈاؤن کا سختی سے پالن کرانا چاہیے مہاراستر میں کورونا کے لگاتار بڑھتے کیس کے مدنظر راجے سرکار نے اب پونے پیمپری چنچوار میں 13 سے 23 جولائی کے بیچ سمپونڈ لاکڈاؤن کا اعلان کیا ہے حالانکہ اس دوران ضروری سیواؤں کی اجازت ہوگی بتا دیں کی شکروار کو 26,500 سے زیادہ ماملوں کے ساتھ دیش میں کورونا کے کل ماملوں کا نیا ریکارڈ بنا تو وہیں بیتے 24 گھنٹوں میں کورونا کے سب سے زیادہ 6,875 نئے ماملے اور سب سے زیادہ 219 موتیں بھی مہاراشتر میں ہوئی ہیں مہاراشتر میں اب تک 2,3,599 کورونا کیس سامنے آ چکے ہیں جبکہ کل 9,663 لوگوں کی موت ہو چکی ہے دنیا بھر میں قہر ڈھا رہے کورونا مہماری کا کوئی ٹی کا اگلے سال سے پہلے تیار نہیں ہو سکے گا شکروار کو ایک سنصدی پینل کے سامنے پیش ہوئے ادھیکاریوں نے یہ بات کہی ہے ویگیان اور پروت دیگوی کی سمبندی سنصدی استھائی سمیتی کی شکروار کو پہلی بار بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں کورونا وائرس کی ویکسین کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے اس پر چرچہ ہوئی پینل کے ادھیکشتہ کانگریز نیتا جہرام رمیش نے کی کی کیونکہ کورونا لوگ ڈاؤن کے کارن 23 مارچ سے سنصد کو اسمیے کے لیے ستھکت کر دیا گیا ہے بتا دیں کہ اسی مہینے کی شروعات میں آئی سی ایمار نے شود کرتاؤں کو ایک چٹھی بھیجی تھی جس میں پندرہ اگز تک ویکسین تیار کرنے کا ذکر کیا گیا تھا حالانکہ اس کے بعد منترالے اور آئی سی ایمار نے یہ ساپ کیا تھا کٹھی لکھنے کا مقصد پوری پرکریہ کو جل سے جل شروع کرنے کا تھا ویہار میں کورونا وائرس کا سنکرمنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے اور حالات کا اندازہ اسی سے لگائے جا سکتا ہے کہ مکہ منتری آواز میں درجنوں لوگ اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں شکروبار کو سی ایم آواز میں تیس اور لوگ کورونا وائرس سے سنکرمیت پائے گئے جس کے بعد اب یہاں کورونا سنکرمیتوں کی سنکرمیتوں کی سنکرمیتوں کی سنکرمیتوں کی بڑھ کر اسی کو پار کر چکی ہے سی ایم ہاؤس سے جڑے 628 لوگوں کے سیمپل لیے گیا تھے جس میں سی ایم دھچی والے کے کچھ پرکشا کرمیوں کو بھی پاسٹیپ بائے گیا ہے اس کے چلتے مکہ منتری آواز کے باقی سبھی لوگوں کو آئی سولیشن میں رکھا گیا ہے سی ایم نتیش کمار جبکی سی ایم سوشل کمار موڈی اور بیہار ویدھان سبھا کے ادھیاکش ویجے ناران چودھری کی بھی کورونا جانچ کی گئی ہے حالانکہ تینوں نیتاؤں کی ریپورٹ نگتیوائی ہے وہیں سی ایم ہاؤس میں اتنی بڑی سنکرمیتوں میں کورونا سنکرمیت پائے جانے کے بعد نیتیش کمار کو بھی آئی سولیٹ کر دیا گیا ہے تو وہیں ڈپتی سی ایم سوشل کمار موڈی کے پی اے اور ان کے چار اور سٹارز کو بھی کورونا سنکرمیت پائے گیا ہے دیش پر میں کورونا وائرس کے آٹھ لاکھ سے زیادہ کیس ہو چکے ہیں اس بیج ویش و سوات سنگٹھن یعنی WHO نے ممبئی کے دھاراوی میں کورونا کے پرگوب کو کام کرنے کے پریاستوں کی پرشن ساکی ہے WHO کی طرف سے کہا گیا کہ دھاراوی میں کورونا وائرس کو روکنے کیلئے کیے گئے پریاستوں کی بداولت آج یہ علاقہ کورونا سے فری ہونے کی کگار پر ہے آدھانوم نے کہا کہ دنیا بھر کے کئی ادھارن ہیں جنہوں نے دکھایا کہ بھل ہی پرکوب بہت تیز ہو پھر بھی اسے کنٹرول میں لائے جا سکتا ہے دھاراوی میں سنکرمنٹ کو روکنے کے لیے بی ایم سی نے فورٹی فارمولا لاغو کیا ہے فورٹ یعنی ٹریسنگ ٹریکنگ ٹیسٹنگ اور ٹریٹنگ اس فورٹی فارمولے کے تھے دھاراوی میں آج ماملوں کی سنکھیا کم ہو گئی ہے ہر دن دھاراوی میں کورونا کے ماملے سنگل ڈیجٹ پر آ گئے ہیں دراصل دھاراوی میں آبادی قریب دس لاکھے ایسے میں یا سوشل ڈیسنسنگ ناممکن سے تھی اتر پردیش کی موسٹ وانٹیڈ ابرادی وکاس دوبے کے انکاؤنٹر کے بعد اس کا انتنی سنسکار بھی شکروار شام کر دیا گیا اس کا شو شام قریب سوا سات بجے کانپور کے بھیرو گھاٹ ودیت شو داہ گرہ پہنچا جہاں اس کی پتنی اور نابالغ بیٹا کے علاوہ اس کے جی جا موجود تھے دراصل انکاؤنٹر کے بعد پولیس نے وکاس کی پتنی اور نابالغ بیٹے کو چھوڑ دیا تھا جنہیں لکھنو سے حراست ملیا گیا تھا اس سے پہلے وکاس دوبے کو شکروار صبح اججین سے لاتے ہوئے کانپور کے بہنسکونڈ علاقے میں سڑک کنارے انکاؤنٹر میں مار گرائے گیا تھا خبر ہے کہ انکاؤنٹر کے خبر جیسے اس کی پتنی کو ملی تو وہ پھوٹ پھوٹ کرونے لگی حالانکہ انکاؤنٹر سنسکار کے بعد ہسٹریشیٹر وکاس دوبے کی پتنی رچہ اچانک میڈیا کرمیوں پر بھڑک گئی اور انہیں گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ وقت آنے پر میں سب کا حساب کروں گی مہاراشتر میں ستہ میں سادیدار دلوں کے بیچ ایک بار پھر سے کھینچتان کا ماملہ سامنے آیا ہے اور اس بار کانگریس نیتا سنجے نیروپم نے سی ام ادھف تھاکرے پر گھوٹالے کا آروپ لگایا ہے نیروپم کے مطابق ماتوشری ٹو کے نام پر تیار ہو رہی بلڈنگ کی زمین خرید میں گھوٹالہ ہوا اور ایڈی کو اس ماملے کی جانچ کرنی چاہیے دراصل تھاکرے پریوار ابھی باندرستیت ماتوشری میں رہتا ہے لیکن ادھف تھاکرے نے اس کے سامنے ہی ایک بھوکھنڈ کو خرید کر اس پر عمارت کا نرمان کروایا ہے جانکاری کے مطابق ادھف نے اس بھوکھنڈ کو پانچ کروڑ روپے میں خریدہ تھا جبکہ نیروپم کے مطابق اس کی قیمت کہیں زیادہ ہے اور اس ڈیل میں ایک بڑا کھوٹالہ ہوا بھارت میں بین ہونے کے بعد پاپولر ویڈیو میکنگ ایپ ٹک ٹکرے سیکیورٹی کو لے کر کئی جگہ سوال اٹھ رہے ہیں مشہور ایک کومنس کمپنی ایمیزن نے بھی اپنے کرمچاریوں کو ٹک ٹک ڈیلیٹ کرنے ہو کہا ہے نیورک ٹائمز نے اپنے ایک ریپورٹ میں بدایا کہ شکروار کو کمپنی نے ایک میل بھیج کرمچاریوں کو ایپ ڈیلیٹ کرنے کا نردیش دیا ہے سیکیورٹی رسک کے چلتے ایسا کرنے ہو کہا گیا ہے کرمچاریوں کو ان ڈیوائس سے ایپ ڈیلیٹ کرنا ہوگا جس پہ ایمیزن ایمیل کا ایکسس ہے ایسا نہ کرنے پر ان کے ڈیوائس پہ ایمیل ایکسس جاری نہیں رہے گی حالانکہ کمپنی نے کہا کہ ایمیزن ورکرز اپنے لیپ ٹوپ براؤزر سے ٹک ٹاک کا استعمال کر سکتے ہیں